موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہمہی واسحابہی اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا خاص استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کلوزاک اسلام ہم سب سے خوبصورت جگہ کے تعلق سے باتیں دیکھ رہے تھے اور آج اس جگہ کے تعلق سے یہ آخری اپیسوڈ ہم لے رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے جنت تو جنت کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ جنت میں سب کے سب لوگ ایک ہی درجے پہ ہوں گے نہیں بلکہ الگ الگ درجے ہوں گے سب سے آلہ درجہ سب سے ہائیس درجے کا نام کیا ہے جنتی پردوس آج ہم ابھی دیکھنے والے ہیں سب سے لاسٹ لیول کے بارے میں سب سے لاسٹ جنتی کے بارے میں نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتایا میں شورٹ میں لے رہا ہوں ایک شخص ہوگا جو لاسٹ جنتی ہوگا جہنم سے نکالتے ہیں وہ جہنم کی آنک سے جب نکالا جائے گا تو کوئلے کی طرح ہوگا کوئلہ کوئلہ دیکھے آپ نے ہاں پتھر کا کوئلہ کوئلہ کیا چارکول کوئلہ جلاتے ہیں تو وہ جہنم کی آنکھ سے وہ شخص کیا ہوگا جل جل کے جل جل کے جل جل کے کوئلے کی طرح ہوگا وہ وہاں سے نکالا جائے گا اور ایک دریا کے کنارے پر رکھایا ہے تو جیسے بیج میں سے جو پودا نکلتا ہے ٹہنی نکلتا ہے ایسے جو اگتا ہے ویسے وہ اتناسے اگے گا اور یہاں تکا کہ اس کی باڈی تھوڑا آہستہ آہستہ فارم ہوگی فارم ہونے کے بعد لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی وہ رینگتا ہوا چلتا ہوا جنت کی طرف آگے بڑھے گا جنت کی طرف آگے بڑھے گا پھر وہ جہنم کی طرف پیچھے رکھ کر کے کہے گا تبارک اللہ نجانی منک بابرکت ہے اللہ کی ساتھ جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا جہنم کی آنک سے بچا لیا اچھا آپ لوگوں کو جنت ڈائریک جانا ہے کہ جہنم سے جا کر پھر جنت جانا ہے جنت ڈائریک جانا ہے جہنم جانا ہے جنت ڈائریک جانا ہے تو یہ شخص کہاں پہنچا تھا جہنم کی آنک میں کیوں پہنچا جہنم کی آنک میں کہ گناہوں کی وجہ سے گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں نیکیوں سے تو ایک شخص کو جہنم جانا پڑے گا اگر اس کے گناہ زیادہ ہے نیکیوں سے زیادہ ہے تو جنت اور گناہ زیادہ ہو تو جہنم اب یہ تو لاست شخص ہے جو جہنم کی آنک سے نکالا گیا حدیث لمبی ہے میں اس کے لاست پورشن پہ آتا ہوں ہوتے 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 جب وہ لاست میں جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس لاست شخص کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہے بندے تجھے جو کچھ دنیا میں ہے اور اس کا دس گناہ میں اگر دوں تو خوش ہوں گا مجھے ہیں جو کچھ دنیا میں تو تو خوش ہوگا نہیں وہ بندہ کہے گا اتس تحذیو منی وانتا رب العالمین اے اللہ تو میرا مزاق اڑا رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے تو اللہ کہے گا کہ اینی لاز تحذیو منک میں تیرا مزاق نہیں اڑا رہا ہوں ولیکنی علا ما اشاہ قادر بلکہ میں جو میں چاہوں کرنے پر قادر ہوں تو اللہ تعالی یہ لاز جنتی کو کیا دینے والا ہے لاز جنتی کو کیا دینے والا ہے دنیا میں جو کچھ ہے جو کچھ ہے جو کچھ ہے اس کا دس گناہ لاز جنتی کو ملنے والا ہے اس کا دس گناہ لاز جنتی کو ملنے والا ہے سوچو کہ اوپر کے درچوں کیا ملنے والا ہے سوچا اپنے جب لاز کو اتنا ملے گا سب سے کم درجے والے کو اتنا ملے گا لوگ کو کروڑوں میں ملے گا تو اوپر والے وہ کتنا ملنے والا ہے جب لاز کو دنیا اور دنیا کا سب کچھ ٹین ٹائمز اس کا ملنے والا ہے تو اوپر والوں کو کیا 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 ملے گا میرے بچوں سوچو اور جنت جانے کا موقع میں اس نہیں کرنا اچھا جنت جانے کے کتنے موقع ملے گے دنیا میں یہ دنیا کی زندگی کتنی بار جینے ملے گا ایک تائم ایک یہ بڑا موقع ہے دنیا کی زندگی ایک بار جیتے ہیں اس میں ہار گئے اس میں فیل ہو گئے جہنم پہنچ گئے چلو آپ نے دیکھا آپ نے یہ اب میں آپ کو کچھ انام بتانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالی جنت والوں کو دینے والا ہے ایک بہت بڑا انام بہت بڑی عزت جو اللہ تعالی جنتیوں کو دے گا وہ یہ ہے کہ انہیں موقع دے گا کہ جہنم سے وہ جا کر کچھ لوگوں کو نکال سکتے ہیں پتا ہے آپ کو جہنم سے جا کر کچھ لوگوں کو نکال سکتے ہیں اب یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگا اسے شفاعت کہتے ہیں شفاعت کا مطلب سفارش اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے بہت فکر باندھ ہوں گے کہ فلاں تو میرے ساتھ تھے فلاں تو میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے فلاں تو یہ شخص تھے جو مومن تھے ایمان والے تھے لیکن دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جنت میں ہی نہیں ہو جیسے مثال کے طور پر یوسف آپ کسی کو جانتے ہو اللہ تعالی مدد کرے کہ ہم لوگ جنت پہنچے اب جنت پہنچنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہہ رہے ہیں وہ تو یہاں ہی نہیں جنت میں تو وہ فکر مند ہوں گے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقام دکھائے جائے گا کہ وہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں وہ تو وہاں جہنم میں ہیں جہنم کے اندر دو ٹائپ کے لوگ جائیں گے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا انہوں دعا لائے گفر و یو شکا بھی میں ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ میں ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اللہ نے کہا میں یہ معاف نہیں کروں گا اسی طرح کسی نے کفر کیا کفر یا نے انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا اگر اس نے یہ انکار کیا تو یہ کیا ہے کفر ہے تو کسی نے شرک کیا ہے کسی نے کفر کیا ہے اور کسی نے اگر نفاق نفاق یعنی اندر سے منافق ہے باہر سے پڑھ رہا لا الہ الا اللہ اندر سے منافق ہے مطلب ایمان والا نہیں ہے وہ انکار کرنے والا ہے صرف باہر سے دکھانے کے لئے بن رہا ہے تکہ لوگوں کو اچھا لگے کہ ہمیں مسلمان میں مسلم ہوں تو اگر یہ تین قسم کے لوگ ہیں جس نے شرک کیا ہے جس نے کفر کیا ہے جس نے نفاق کیا ہے مطلب جس کے اندر نفاق کیا ہے خوبی نہیں بلکہ پڑھا پڑھا منافق ہے تو یہ تین چیز اگر ہے تو وہ جہنم سے لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تھوڑا سا بھی ایمان ہے ایک حدیث میں آتا ہے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے مطلب اس نے شرک کفر اور نفاق نہیں کیا ہے شرک شرک کفر اور نفاق شرک 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 کرنا کفر اللہ کی باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنا نفاق منافق لنا یعنی باہر سے مسلم اندر سے انکار نفاق یہ تین میں سے کوئی چیز ہے تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا لیکن اگر ایمان والا ہے یہ سب نہیں کیا تو وہ جہنم کی آگ میں سزا پائے گا یہاں تک آکے اپنے گناہوں کی سزا مل جائے اسے پھر اسے جو وہاں سے نکالا جائے گا تو کون نکالنے کے لئے آئے گا ایسے جنتی آئیں گے نبیوں کی سفارش ہوگی فرشتوں کی سفارش ہوگی قرآن کسی نے حفظ کیا ہے تو اس کی سفارش ہوگی تو میرے بچوں یاد دکھو یہ سفارش کرنا یہ کیا ہے عزت ہے یہ کیا ہے عزت کس کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے جنتیوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ جنتیوں کو بھیجے گا وہ جنتی وہاں جا کے دیکھیں گے آرے میں تو ان کو جانتا ہوں آرے یہ میں نہیں جانتا ہوں آہ آہ ان کو کھیچ کے نکال کے جہنم سے نکال کر ان کو جنت لے جائیں گے ان کو جہنم سے نکال کر کیا عزت کی چیز ہے یا نہیں ہے کہ کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا آپ کو وہ عزت ملی اچھا کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ روم سمجھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے اور یہ جنتی ان کو بچانا چاہتے ہیں اللہ کیا دینا چاہتا ہے سزا اور جنتی بچانا چاہتے ہیں اور یہ جنتی کی مرضی چلے گی یہ بات صحیح غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ مرضی کس کی چلتی ہے اللہ کی کس کی مرضی چلتی ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرتا تو یہ جو سفارش ہے لیکن مرضی کس کی ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو جہنم سے وہ لوگ نکالے جائیں گے کیوں کیونکہ وہ اپنی سزا پال چکے ہیں سزا کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ملنے والا اللہ تعالیٰ کا رحم ہو تو یہ کیا ہے سفارش ہے جو کام کرنے لگیں گے تو وہ لوگ وہاں سے جا کر نکالیں گے وہ لوگ وہاں سے جا کر نکالیں گے بیدن اللہ اللہ کی مرضی سے یہ عزت ہے کہ نہیں ہے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے اب میں آپ کو دو اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو جنتیوں کو بہت بڑی چیز ملنے والی ہے اور وہ ایک چیز کیا ہے ردوان اللہ اللہ کی رضا کہ اللہ ان سے خوش ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کہا سورہ توبہ میں سورہ نائن آیت نمبر سیونٹی ٹو وَرِدوانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے سوچو کیا چیز کامیابی ہے کہ کون آپ سے خوش ہو جائے اللہ خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ذرا گوھر سے سنیبت پیاری حدیث ہے جنت والوں سے کہے گا تو جنتی جواب دیں گے یہاں ہے ہاں میرے رب تیری نزاں کے لئے ہے میرے رب کہیں گے فَيَقُولُّ تو اللہ تب کہے گا رَدِي تُمْ تم لوگ کیا خوش ہو تم لوگ کیا خوش ہو فَيَقُولُّ نَا وَمَا لَنَا لَا نَرْدَا ہم لوگ کیسے خوش نہیں ہو سکتے ہیں ہم لوگ کیسے خوش نہیں ہو جبکہ تُو نے ہمیں ایسی چیز دی ہے جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی جنت والوں کو وہ چیز دی جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی فَيَقُولُّ اَنَا اُوْتِيكُمْ اَفْدَلْ مِنْ ذَلِكَ اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس چیز سے زیادہ بڑی چیز میں تمہیں دینے والا ہوں اس چیز سے زیادہ تو جنت کی ساری چیزیں جو آپ نے سنینا اب تک ساری چیزیں اتنی بڑی جنت اتنی خوبصورت جنت جو اس کے باغات جو اس کی نہریں جو اس کے گھر جو اس کے درجات جو اس کی فیملی جو اس کے اندر ملنے والے لوگ سب 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 اللہ تعالیٰ کہا اب میں اس سے بڑی چیز دینے والا ہوں قَالُوْ يَا رَبِّي وَاَيُوْ شَيْنَ اَفْدَلْ مِنْ ذَلِكَ جنتی کہیں گے اے لا اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اُحِلُوْ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُوْ اللہ کہے گا اُحِلُوْ عَلَيْكُمْ رِدْوَانِ میں نے تمہارے لیے میری رضا میری خوشنودی میں تم سے خوش ہوں میں نے اس چیز کو تمہارے لیے کر دیا مقرر فَرَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ بَادَهُ أَبَدَا اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے والا اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے والا دیکھو جنت میں سوچو جو ہیں بہت اچھے حال میں ہے بہت اچھی سیچوئیشن میں لیکن کیا یہ ڈرنی لگ رہا ہے کہ ایک دن اللہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں باہر نکال دیں گے تو اللہ تعالی نے بتا دیا فَلَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ بَادَهُ أَبَدَا اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے والا مطلب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالی نے کیا رکھا ہے اللہ کی خوشنودی رکھا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ خوش ہو اللہ تعالی کی رضا مندی ہو اللہ تعالی راضی ہو دیکھو آپ کے تیچر آپ سے خوش ہو گئے سوچو سوچو تیچر آپ کو ہموک دیئے آپ نے ہموک اچھے سے کی تیچر خوش ہو گئے ابھی ہمیشہ خوش رہیں گے زندگی بر کبھی ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں بعد ہموک نہیں کیے تو بردار بھی بڑھے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جنتیوں کے لیے کیا رکھا ہے کہ اللہ تعالی ان سے خوش ہو گا اور اس کے بعد میں خوش ہو گا اور اس کے بعد میں خوش ہو گا ان سے خوش ہیا اور اس کے بعد خوش ہو گا یہ کہ کبھی چیز ہے کہ نہیں اور یہ جز Anything formed جو کئیمت ہم تب سمجھ سکتے ہیں دنیا کندر ہم دیکھتے ہیں کہ خوش ہوجاتا ہے امی ابحکو کبھی آپ کے دوست خوش ہے کبھی آپ کو bạn خوش ہے اور آپ کو کوئی چوکلٹ دے لیکن بعد میں ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالی全цы کو کبھی ناراض نہیں holistic اور دیکھ رہے ہیں اب جو یہ لاس پوائنٹ ہے ہمارا جنت کے لیکچر کا لاس پوائنٹ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں سورہ قیامہ میں کہا مجوہ یومئذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ مجوہ یومئذن ناظرہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے کس دن قیامت کا دن ہے الہ ربیہ ناظرہ اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا ان کی زندگی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو اللہ کو دیکھیں گے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سورج کو دوپیر کے وقت پر اگر بادر بھی نہیں ہے تو کیا دیکھنے میں کوئی دکھت ہوتی سورج دکھائی دیتا ہے یعنی دیکھنے میں کوئی موجود ہے سورج ہے یہ ہے اس کا شیپ ہے یہ سرکلر شیپ ہے یہ لائٹ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند کو اگر چاند پورا فل مون ہے تو کیا اسے دیکھنے میں دکھت ہوتی ہے اگر بادر نہیں ہے کچھ نہیں ہے بیاریر دیکھنے میں کوئی دکھت ہوتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں اس سے کوئی زیادہ دفکلٹی نہیں ہوگی قیامت کے دن یہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں مطلب کہ قیامت کے دن مومنین جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے اور پھر ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَ اَحْلُ جَنَّتِ الْجَنَّتَا جب جنت والے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے قَالَ اللہ کہے گا ان سے تمہیں کیا کچھ اور چاہیے تمہیں کیا کچھ اور چاہیے فَيَقُولُنَا أَلَمْ تُبَيِّدُ وُجُوْهَنَا تُنہیں تو ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہاں ہمارے چہرے جو ان کے چہرے ہوں گے روشن ہوں گے أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةِ اے اللہ کیا تُنہیں ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا مطلب اللہ تعالی نے پوچھا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چہرے روشن کر دیا ہمیں جنت میں داخل کر دیا اللہ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ اللہ تُنہیں ہمیں آنکھ سے بچا لیا ہمیں آنکھ سے بچا لیا ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہمارے چہروں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالی کہے گا قَالَ فَيَقْشِفُ الْحِجَابِ تو اللہ تعالی تب پردہ ہٹا دے گا فَمَا أُوْتُ شَيْعًا حَرْبَ اِلَيْهِ مِنَ النَّذَرِ الْعَرَبِّهِمْ عَزَّبَجَلَّ تو کوئی بھی نعمت جو انہیں ملی ہے وہ اس نعمت سے زیادہ ان کے لئے پیاری نہیں ہوں گی کونسی نعمت؟ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی طرف بلکل نہیں دیکھ سکتے سوال ہی نہیں لیکن جو آخرت کی آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے یہ بندے اللہ کی طرف دیکھیں گے اور جنتی جو اللہ کا دیدار کریں گے یہ جنت کی سب نعمتوں میں سب سے چی نعمت ہوگی سب نعمتوں میں سب سے پیاری نعمت ہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں اس سے پیاری پھر کوئی نعمت نہیں ہوگی وہ ساری چیزیں وہ باغات وہ نہرے وہ ساری چیزیں وہ غر وہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے جب اللہ کی دیدار کے سامنے بات ہوں تو میرے پیارے بچوں یہاں ہیں ہم سب دنیا میں اور دنیا میں ہم سب اپنی اپنی ایک جد و جہد کر رہے ہیں ایک ٹرگل کر رہے ہیں اور وہاں ہے جنت تیار ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ہم سب کیا انتہان چل رہا ہے ہم سب کی آزمائش ہے اس آزمائش میں بہت سارے ہمائی جیسے آپ کے میرے جیسے انسان ہیں فیل ہو رہے ہیں لیکن کامیابی کا ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اسلام جو سارے نبیوں نے بتایا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ راستے پر اگر ہم چلیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا ہمارا فائدہ کس کا ہوگا ہمارا اگر ہم چلیں گے تو کس کا فائدہ ہے ہمارا تو میں آپ سب بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس امتحان میں آپ کو پاس ہونا ہے آپ کو فیل نہیں ہونا ہے آپ کو صحیح فیصلہ کرنا ہے غلط فیصلہ نہیں کرنا ہے زندگی بھر علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے کے بعد جو چیز حق بات سان میں آئے گی وہ سان میں حق بات کو قبول کرنا ہے اس حق بات کے مطابق زندگی بتانی ہے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے لوگوں کی مرضی کے پیچھے نہیں چلنا ہے اللہ کی مرضی کے پیچھے چلنا ہے پیسہ مال دولت سب یہی پر رہ جائے گا جنت میں بہت بڑے انتظامات ہیں جنت کے بڑے بڑے انتظامات کو یاد دکھنا دنیا کے دھوکے میں ماتانا دنیا کے دھوکے میں ماتانا دنیا کی چمک دھمک جو ہے یہ دھوکہ ہے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے دھوکہ ہے دنیا میں رہو لیکن یاد کرو اللہ کو یاد کرو اپنے اس حصل مقصد کو میرے پیارے بچوں اگر آپ کے سامنے آپ کی منزل کلیر ہوگی تو آپ زندگی کے اونچ نیچ اتار چڑھاؤ سب میں بھی آپ اس بات کو یاد دکھیں گے کہ آپ کو جانا کہا ہے آپ کو جانا کہا ہے تو یہ ایک دعوت ہے آپ سب کے لیے کہ زندگی میں صحیح فیصلہ کرو انشاءاللہ اس جنت کے گھر کو یاد کرو اور میں اللہ تعالی سے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس حصل مقام جنت میں جمع کر دے وہاں پہنچنے کی توفیق دے اب ہم ختم کریں اس سے پہلے ایک قویق ریویجن لیں گے جنت کی تعلق سے ساری جو باتیں ہم نے سیکھی سب کے سب باتوں پر ایک ریویجن کریں گے انشاءاللہ میں رائٹ سائٹ سے شروع کرتا ہوں آپ سب کو ایک ایک پوائنٹ بتانا ہے اور ہم ختم کریں آپ سب بھی ریویجن کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کرتے ہیں پہلے میں ایک بار ساری پوائنٹ بتاتا ہوں پھر آپ بچے بتائیں گے اور جس آرڈر میں ہم جارے ہیں وہی آرڈر میں چلیں گے یہ کوئی قرآن حدیث کا آرڈر نہیں ہے لیکن تاکہ اچھی طرح سے انشاءاللہ یاد رہے سب سے پہلی چیز جنت سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے جو کچھ دیکھا ہے سنا ہے سوچا ہے اس سے بہت 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 زیادہ اچھی ہے جنت نمبر دو جمنت کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی چوڑی نمبر تین وہاں کب تک رہیں گے جنت اور جانب کی بیچ میں موت کو لاکھر کے زباہ کر دیا جائے گا اہل الجنہ یا اہل الجنہ لا موت یا اہل النار لا موت اے جنت والے ابھی کوئی موت نہیں آنے والی اے جہنم والے کوئی موت نہیں آنے والی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگا جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے نمبر چار یہ کہ جنت والوں کو یہ چیز ملے گی لَهُمْ مَا يَشَعُونَ فِيْهَا جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا جنت والوں کی خواہشات پہلے ہی پاک ہو چکی ہوگی جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ جنت والوں کے دل جو ہوں گے پاک ہوگے ایک دل کی طرح ہوں گے اس میں کوئی گندگی برائی نہیں ہوگی تو جنت والے کوئی بری اور گندی چیز کی خواہش اور تمنہ کبھی کریں نہیں سکتے جنت والے جو چیز کی تمنہ کریں گے وہ پاک اور اچھی چیزیں ہوگی اور انہیں کہا جائے گا تمنہ کرو تمنہ کرو لَهُمْ مَا يَشَعُونَ فِيْهَا وہاں جو چاہیں گے سب کچھ ملے گا نمبر پچھ ہم نے دیکھا کہ جنت والے یہ سب حالات میں ہیں لیکن ان کی باڈی کیسی ہوگی ان کی باڈی بہت اچھی ہوگی وہ چاروں گلازتوں سے پاک ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ جنت والے بیوان نہیں پڑیں گے جنت والے بوڑے نہیں ہونے والے جنت والے کی ہائٹ سکسٹی زرا آسمان کی طرف آدم علیہ السلام کی طرح اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنت والے بلکل ان کی بہترین باڈی ہوگی جنت کی عورتوں کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی اگر دنیا کی طرف دیکھے تو آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی جگہ روشنی سے بھر جائے اور خوشمو سے بھر جائے اور اس کے ہجاب کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو یہ ہم نے پانچویں چیز دیکھی جنتیوں کی باڈیز کے تعلق سے چھٹی چیز جو ہم نے بہت اہم دیکھی وہ ہے جنت کے اندر جو مال ہے جو سونا چاندی کی ایٹوں سے بنی ہے جو پیڑوں کے بنے ہے سونے کا اور ہم دیکھتے ہیں وہاں جو دریہ ہے دریہ کے اندر جو نیچے جو کنکر ہے وہ ہے موتی اور یاکوت اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی جو دیواریں ہیں بنی ہیں اس کے بیچ کی جو سمنٹ ہے وہ ہے مشک تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا کہ کتنا مال ہے جو لوگ پیسوں کے پیچھے ہم کہتے ہیں جنت کی طرف بڑھو تو میں وہاں کے بہت بڑا مال ملے گا لیکن اگر فیل ہو گئے دنیا کے مال کے پیچھے پڑے رہ گئے تو توٹلی فیل ہو جاؤں گے نمبر چھے نمبر ساتھ ہم نے دیکھا جنت کی نہروں کے تعلق سے اور پانچ الگ الگ نہروں کے مطالق ہم نے دیکھا نمبر آٹھ ہم نے جنت کی کھانے کے تعلق سے دیکھا کہ وہاں کھانے کے لیے کتنی لذیذ فروٹس ہیں کتنی اچھا گوش ہوگا اور جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا اور ہم نے دیکھا کس طرح سے الگ الگ ڈرنکس ہیں جنت کے اندر نمبر دو ہم نے دیکھا کہ جنتیوں کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوگی دوسرے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی نمبر دس وہ لوگ کوئی دلت بات نہیں کہیں گے نمبر گیارہ جنتیوں کے کپڑے کتنے خوبصورت ہوں گے نمبر بارہ ان کے گھروں کے مطالق کیونکہ گھر کتنے اچھے ہوں گے نمبر تیرہ ہم نے دیکھا کہ جنت میں الگ الگ درجے ہیں سب لوگ ایک ہی لیول پہ نہیں ہیں سب لوگوں کا ایک ہی لیول نہیں ہے جنت کے اندر نمبر چودہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کمپنی ہوگی مومنوں کی کمپنی گھر والے ہوں گے کس طرح سے بیوی شہر ہوں گے ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا نمبر پندرہ ہم نے دیکھا کہ جو آخری جنتی جنت جائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ اسے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کا دس گناہ دیا جائے گا یہ ہیں آخری جنتی اور لوگوں کا کیا کہیں اور نمبر سولہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ عزت دے گا جنتیوں کو کہ انہیں بھیجے گا وہ لوگ جہنم سے لوگوں کو نکال کے لائیں گے بی اذنہ اللہ اللہ کی مرضی سے نمبر سترہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی ناراض نہیں ہونے والے جنتیوں سے نمبر اٹھرہ ہم نے لاس پوائنٹ یہ دیکھا کہ سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے چلی اٹھرہ پوائنٹ سے ہم نے دیکھے اب میں آپ لوگ بچوں کے لئے اپن کر رہا ہوں آپ لوگ جلیلی پوائنٹ بولی جو آپ کو یاد ہے وہ پوائنٹ بولی ستارٹ جنت بہت 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 اچھی ہے بہت اچھی جہتا ہے اگر جنت میں سے کوئی بھی عورت نیچے ارت کو دیکھے گی زمین اور آشمان میں جو بیش میں جگہ اس میں پورا روشن ہو جائے گی اور خوشبو آئے گی بہت بلکل اچھی اور جنت میں بہت بڑی ہے آتمان اور زمین کے جبنی کے ماشاءاللہ جنت میں کھانے کے لئے علیکالک ترہ کے گوش ہے اور poور کا دل اور ڈرنگ سے اور اور ف 향و سب ماشاءاللہ اور جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ہے جی یہ پوائنٹ ہم لوگ اس کے اندر ہی آئٹ کر لیتے ہیں اور کوئی پوائنٹ میں ہم لوگ کو بری باتیں نہیں سننے دیں بری باتیں نہیں سنننے دیں بہت اچھا پائنٹ جنرے میں پانچ الگ الگ نہرے جو نہروں کا ذکر ہے دیکھا آج اس پروگرام میں اگر ہم لوگ جس سے محبت کریں گے جنرے میں پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہم لوگ جنرے میں رہیں گے اگر ہم لوگ کسی جاہنمی سے محبت کریں گے تو ہم لوگ جاہنم میں رہیں گے بالکل صحیح ہاں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں بہت عزت دے گا جیسے جنتی جنتی کو اللہ تعالی موقع دے گا جان نمی کو نکال دے گا نکال کے لئے کے آنے جنت میں ہم لوگ کی بوڈی پاک ہوگی بوڈی پاک ہوگی بوڈی میں وہ ساری گلازتیں نہیں ہوگی جنت چاندی کی ایت سے اور سونے کی ایت سے بنی چاندی اور سونے کی ایت سے بنی کچھ اور پاک بھی بولنا ہے اس میں اور جو کنکر ہوتے وہ پرلز اور روبی سے بنی بلکل صحیح اور میرے پل دوں میرے پکی ترن آئے گی اور پیڑ کا جو ٹرن کے اور سونے کا سونے کا ہوگا اور جب آخری میں اللہ اس کو جان نم سے نکال کے ایک پیڑ کے پاس جائے گا لنگڑتے لنگڑتے وہ آخری پسند آخری پسند لنگڑتے لنگڑتے وہ جنت کے دروازے کے ایک پیڑ کے پاس بیٹھیں گا پھر اللہ اس کو پوچھے گا اگر میں دنیا میں جتنی بیلڈنگ اور وہ سب ہیں اگر میں اس کا دس گناہ بڑھا کے دوں تو پوری بیلڈنگ نہیں پوری دنیا پوری دنیا اور دنیا کا ٹین ٹائمز اگر دوں تو تو خوش ہوگا تو اللہ بولے گا تو وہ بولے گا کیا اللہ آپ میرے سے مزاق کر رہے ہیں کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اسے مل سکتا ہے بلکل صحیح یہ آخری جنتی کے بارے میں اور بتائیے اور اور جنتی کے بارے جنتی جو رہے گا اس کے دل میں کچھ ایک دوسرے کے لیے برائی نہیں رہے گی اور بتائیے جنت میں اچھے اچھے کپڑے رہے گے کپڑے اچھے اچھے رہیں گے کیا چیز کے کپڑے ہوں گے کٹن کپڑا کیا کپڑا ہوگا بیسٹ کھولٹی کا کیا ہوگا سلک سلک اور بروکیڈ جو بہت تھک سلک ہے اور بتائیے جنت میں جو پہلا گروپ جائے گا اس کا فیس چاند فل مون کی طرح جیسا واشن ہوگا بعد والوں کا بعد والوں کا گلوئنگ سٹار کی گلوئنگ سٹار کی طرح یس جب آخری دیں گا اللہ بولیں گے اللہ اپنا پردہ ہٹائیں گے تو وہ سب سے بڑا گفت ہوگا سب سے کنتی چیز کیا ہوگی سب سے پیاری چیز کیا ہوگی لوگوں کے لیے اللہ اپنا چہرہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہیں اور بھی بات کچھ ہے یہ تو تھوڑی سی باتیں ہم نے قرآن حدیث سے بھی اور بھی باتیں قرآن حدیث میں ہیں موجود اور بھی کئی ساری باتیں ہیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے تعلق سے صحیح جد و جہد اور کوشش کر کے کامیابی کی زندگی گزار کر جنت پہنچنے کے اللہ ہمیں توفیق دے آمین تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہم ریپیٹ اللہم انی اسالو کر جنہ اے اللہ میں تجھ سے مامتا ہوں جنہ اللہم انی اسالو کر جنہ ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جنت کے لیے تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سے جنت کے لئے آپ اگر یہ تین بار کہو تو جنت خود کہہیے اللہ سے کہ اللہ اسے جنت میں پہنچا دے تو اللہم انی اصل کل جنت تین بار ہو گئے کہتے رہیے کوشش بھی کریے اللہ سے دعا بھی کریے اور صحیح کوشش کریے تو اللہ تعالی یہ عظیم چیز آپ کو عطا کرے گا اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو جنت تک پہنچنے کی توفیق دے آمین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اللہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی